فرنس رمضان شروع ہونے مالا ہے اور اگر آپ تیسو روزے رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں جو ڈائٹ پلان میں آپ کو بتاؤں گا اگر اسے آپ تیسو دن فالو کر لیں گے تو آپ کی باڈی میں ایک خاص قسم کا ٹرانسفارمیشن ہوگا کہ آپ عید میں جب تیار ہوں گے تو بہت ہی ہٹ ہیلتی اور فٹ دکھائے دیں گے تو فرنس پلیز ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کی ہیلتھ اور فٹ نس سے ریلیٹر ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ہلو ایوریون میں ڈاکٹر فارق عبداللہ آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل پر سواگت ہے جہاں باتیں ہوتی ہیں ہیلتھ اور فٹ نس کی فرنس اس ویڈیو میں میں آپ کو جتنی باتیں بتاؤں گا وہ ان بندے اور بندیوں کے لیے تو فائدے مند ہے ہی جو پورے اس ایک مہینے یعنی رمضان کے پورے مہینے کو یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں اور اپنی باڈی میں ایک اچھا ٹرانس فارمیشن چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی فائدے مند ہے جو صرف تیسو روزہ رہ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں ان کو اپنی باڈی کے ٹرانس فارمیشن سے کوئی مطلب نہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے دوران ان کی باڈی ویک نہ ہو کمزور نہ ہو تو یہ ان کے لیے بھی فائدے مند ہے جتنی باتیں آپ کو میں بتاؤں گا وہ ساری چیزیں میں خود یوز کرتا ہوں اور خود اس کو اپلائی کرتا ہوں اگر ہم باڈی ٹرانس فارمیشن کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ڈائیٹ کو سمجھنا ہوگا اور رمضان کی جو ڈائیٹ ہے وہ تھوڑا سا اسپیشل ہے وہ چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں جو میں خود استعمال کرتا ہوں تو سب سے پہلے ہم سہر یعنی صبح کے ٹائم سورج نکلنے سے پہلے جتنا کھانا کھائے جاتا ہے ہم اسے سمجھتے ہیں فرنس آپ جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے سہر میں وہ آپ کی اپنی پسند ہو سکتی ہے میں جو بتا رہا ہوں یہ میری اپنی پسند ہے اور یہ ٹیسٹڈ ہے فرنس سہر کے وقت کی ڈائیٹ میں میں پانچ چیزیں شامل کر کے ایک پورا پلیٹ تیار کرتا ہوں یہ پانچوں چیزیں جو میرے پلیٹ میں ہوتی ہیں وہ میں لائن سے آپ کو بتا دے رہا ہوں سب سے پہلے فرنس ایک گلاس دہی کی لسی دوسری چیز ہوتی ہے چار ایگ وائٹ یعنی کی انڈے کی سفیدی اس میں زردی میں شامل نہیں کرتا یلو پارٹ شامل نہیں کرتا تیسری چیز فرنس ہوتی ہے چار پیس کھجور اور چوتھی چیز ہوتی ہے دو پیس انجیر اور پانچویں چیز ہوتی ہے ایک پیس کیلا ان پانچوں چیزوں کو ملا کر میں اپنے سہر کی ڈائٹ کا پورے پلیٹ جو ہے وہ تیار کرتا ہوں آپ اپنے حساب سے اپنے ٹیسٹ کی کچھ چیزیں گھٹا بڑھا سکتے ہیں فرنس ان پانچ چیزوں کو ملا کر میں اپنے سہر کی ڈائٹ یعنی سہر کے پلیٹ کو تیار کرتا ہوں اور فرنس میں آپ کو یقین دلا دوں کہ میں اسے خود استعمال کرتا ہوں اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے میری زندگی تھوڑا زیادہ ویست ہے دوڑ بھاگ زیادہ رہتا ہے تو اس کے باوجود بھی جب میں اس ڈائٹ کو لے لیتا ہوں تو رمضان میں مجھے زیادہ تھکان نہیں ہوتی بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوتی بھوکے یا پیاسے رہنے کی وجہ سے تو فرنس اس ڈائٹ کو آپ اپنے رمضان کے سہر میں ضرور شامل کریں آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ دکھائی دے گا فرنس اب ہم سمجھتے ہیں افتار کے وقت کی ڈائٹ کو فرنس جب ہم افتار کی بات کریں گے یعنی کی روزے کے توڑنے کے وقت کی بات کریں گے تو اس وقت آپ کو اپنے موہ پر لگام لگانا ہے یعنی موہ کو سل کے رکھنا ہے بہت چوزی بن کے اپنی ڈائٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ رمضان میں جو سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ آئلی چیز استعمال کرنے لگتے ہیں اگر آپ کا گول رمضان میں یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو ٹرانس فارم کریں گے فٹنس گول ہے اگر آپ کا تو آپ اس چیز کو جانیے گا پورے رمضان آپ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ کریں آئلی چیزوں کا استعمال نہ کریں اگر آپ کو پکوڑے کھانے کا من ہے تو آپ اسٹیمڈ پکوڑے بنائیے فرنس اب اسٹیمڈ پکوڑے کیسے تیار کیے جائیں گے اگر یہ آپ کو نہیں پتا ہے آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر دیں گے تیار کیے جائیں تو آپ بہت زیادہ تیل الکا سیون نہ کریں میری ایڈو آئیزہ کی تیل زیرو پرسنٹ یوز کریں پورے رمضان اگر باڈی ٹرانس فارم کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہر چیز جو آپ کے دسترخان پر لگی ہوئی ہے تلی ہوئی چیزوں کے علاوہ ان سب کو استعمال کریں جیسے کی کھجور ہے تو اسے استعمال کریں پانی رکھا ہوا ہے شربت رکھا ہوا ہے ساری چیزیں استعمال کریں جتنے پھل ہیں وہ سب کچھ استعمال کریں اس میں کوئی بھی کٹوٹی نہ کریں کٹوٹی صرف آپ کو جو آپ کے افطار کا دسترخان ہے اس میں سے آئلی چیزوں کو کاٹ دینا ہے ایک دم مائنس کر دینا ہے اس کا استعمال نہیں کرنا ہے فرنٹس اب ہم ڈینر کو سمجھتے ہیں کہ آخر ہم ڈینر میں کونسی چیزیں کھائیں گے اور کونسی چیزیں نہیں کھائیں گے فرنٹس ڈینر میں آپ کے گھر میں جو بھی بنتا ہے اس میں آپ چکن شامل ضرور کریں اس کے ساتھ کم سے کم ایک پیس ہی سہی مچھلی کا ایک ٹکڑا ہے یعنی فش کی ایک پیس ضرور استعمال کریں آپ چاول بنتا ہے گھر میں چاول کے ساتھ استعمال کریں روٹی بنتا ہے روٹی کے ساتھ استعمال کریں دال بنتا ہے دال کے ساتھ استعمال کریں جو بھی بن رہا ہے اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا چکن اور ایک پیس مچھلی کا ضرور استعمال کریں فرنٹس جب یہ آپ کام کریں گے تو آپ کی باڈی میں پروٹین کی کمی بھی نہیں رہ جائے گی کاربو ہائیڈریٹ کی کمی بھی نہیں رہ جائے گی فائبر کی کمی بھی نہیں رہ جائے گی کسی بھی طریقے کی کوئی پوشڑ کی اور ویٹامینز کی کمی نہیں رہ جائے گی آپ کو بس دھیان رکھنا ہے کہ دینر میں آپ کو کم سے کم ایک پیس مچھلی شامل کر لیجئے اور تھوڑا سا چکن خانا کھائیے رات کٹ کھانا کھائیے دینر کیجئے اور سو جائیے یہ تو ہی رمضان کی ڈائیٹ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ورک آوٹ ضرور کرنا ہے ایکسرسائز ضرور کرنا ہے وہ بندے وہ بندیاں وہ لڑکے وہ لڑکیاں جو جم جاتے ہیں وہ پلیز رمضان میں رمضان کی وجہ سے جم کو ناغا مت کریے گا یہ رمضان آپ کے لیے بہت شاندار وقت ہے اپنی باڈی کو ٹرانسفورم کرنے کے لیے تو رمضان میں جم کا ناغا مت کیجئے گا بس اس بات کا خیال لکھئے گا کہ آپ کی پوری باڈی میں جو بھی بڑے مسلس ہیں جیسے کی آپ کا چیسٹ آپ کے تھائیز ایسے مسلس کو سنگل مسلس ٹرین کیجئے گا یعنی جو بڑے مسلس ہیں جو بڑے حصے ہیں باڈی کے جس کو ٹرین کرنا ہے آپ کو اگر وہ بگ مسلس ہیں لائک چیسٹ مان لیتے ہیں چیسٹ کا دن ہے تو صرف چیسٹ کو ٹرین کریں گے مان لیتے ہیں جس دن آپ کی تھائی کا دن ہے تو صرف آپ تھائی اور کاف ٹرین کر لیں گے back ہے back بھی آپ کا big muscle ہو گیا بڑا area ہوتا ہے تو وہ بھی single ایک ہی muscle cover آپ کریں گے ایک ہی area cover کریں گے لیکن friends جو چھوٹے muscles ہیں ان کو آپ ایک دن میں دو muscles کو target کر سکتے ہیں دو muscles کو آپ جم میں hit کر سکتے ہیں مان لیتے ہیں biceps اور آپ کا triceps تو biceps اور triceps دونوں کو آپ ایک ہی دن میں single day میں hit کر سکتے ہیں کوئی دکت آپ کو نہیں آئے گی بس آپ کے جو بگ مسلس ہیں بڑے ایریاں ہیں باڈی کے ان کو آپ کو سنگل مسلس ٹرین کرنا ہے لیکن اب آپ کی یہ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ جو خاص دھیان رکھنا ہے کسی بھی مسلس گروپ کو یا کسی بھی مسلس کو آٹھ سیٹ سے زیادہ ٹرین مت کیجئے گا جیسے نارمل ڈیلز میں آپ چسٹ کو ٹرین کرتے تھے سولہ سیٹ، اٹھارہ سیٹ، بائیس سیٹ بھی کچھ لوگ کر لیتے ہیں کچھ لوگ بارہ سیٹ تو اتنے سیٹ سے آپ کو ٹرین نہیں کرنا ہے رمضان میں آپ کو رمضان میں صرف آٹھ سیٹ سے ہی کسی بھی باڈی پارٹ کو ٹرین کرنا ہے اگر چسٹ ڈے ہے تو صرف آٹھ سیٹ یوز کریں گے بیک ہے تو بھی، آمس ہے تو بھی، ٹرائسپ ٹرین کر رہے ہیں تو بھی کوئی بھی حصہ ٹرین کریں گے آٹھ سیٹ سے زیادہ کا آپ سیٹ اس میں نہیں لگائیں گے اپنے مسلس پہ بہت زیادہ پریشر سیٹس کا سیٹس کو بڑھا کے نہیں ڈالیں گے بس اتنا خیال لکھیں گے رہی بات کتنا ویٹ اٹھانا ہے کتنا ویٹ نہیں اٹھانا ہے یہ آپ کی اپنی باڈی کیپسٹی کے اوپر ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ یار ایک کنٹل اپنے سینے پر اٹھا سکتے ہو بینچ پریس مال لیتے ہیں ایک کنٹل کا آپ مار سکتے ہو تو مارو نا یار کیا دکت کیا ہے ایسا نہیں کہ رمضان میں آپ کے ٹیشوز جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں کریں گے یا جو آپ کے فائیور بریک ہوں گے تو دوسرے دن وہ پھر ریکاور نہیں کریں گے بہت بہترین ریکاور کریں گے کیونکہ رمضان کے دوران فاسٹ کے دوران آپ کے باڈی کا میٹابولیزم جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے کام کرتا ہے تو جو بھی ویٹ آپ ٹرین کرتے تھے وہ ایسے ٹرین کر سکتے ہیں آپ کی اپنی کیپسٹی کے اوپر ہے لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ کارڈیو تب ہی بہت زیادہ کریں گے جب آپ کا ٹارگٹ فیٹ لاس ہے اگر آپ ایک نارمل فیزیک کے مالک ہے تو بہت زیادہ کارڈیو نہیں کریں گے ویٹ ٹریننگ زیادہ کریں گے لیکن مال لیتے ہیں آپ چاہتے ہو کہ اس رمضان کے بعد یعنی کہ جو عید آئے اس عید میں آپ اگدم سلم ٹرم ہو جائیں آپ اگدم کٹ چھٹ کے اگدم برابر ہو جائیں تو آپ کارڈیو کو زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے آپ خود اپنا ڈسیزن لیجئے گا تو فرنس جو چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ رمضان یعنی کہ کل سے کل سے رمضان شروع ہے تو کل سے میرا یہی ڈیلی روٹین ہوگا میری یہی ڈائٹ ہوگی میں پورے منتھ ایک ایک ایکسرسائز کروں گا اور آج کی ایک فوٹو کھیچ لوں گا اپنی پوری باڈی کی اور تیس دن جب پورا ہو جائے گا رمضان روزے کے ساتھ اس ڈائٹ اور ایکسرسائز کے ساتھ تو دونوں فوٹوز کو ایک ساتھ ملا کے آپ کو پوسٹ کر کے دکھاؤں گا کہ میں نے باڈی میں کیا ٹرانس فارم کیا اس رمضان کے دوران تو آپ بھی ایسا ہی کریں اس ڈائٹ کو فالو کریں اور ایکسرسائز کرتے رہیں فرنس شاندار بدلاؤ آئے گا اور یقین نہ ہو تو تیس دن کے بعد جو ویڈیو بناوں گا اسی ویڈیو سے ریلیٹڈ اسے ضرور دیکھئے گا اور تب آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ کو ہوگے یار سچ میں شاندار 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 ویڈیو تھی تو فرنس اس امید کے ساتھ آپ سے بھی دہ لیتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اگر آپ کو لگتا ہوں میں میرے ویڈیوز آپ کے لیے آپ کا فرنس کے لیے اس سو سائٹی کے لیے تھوڑا سے بھی فائدہ مند ہے تو پلیز لائک شیئر کمنڈ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس آ لٹ